الحمدللہ 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 واللہ تقیم صلات والسلام تنیک کریں ڈیوائز ڈیوائز ہی یا ایوہ اللہ ایک و بالکل ختم اللہم صلی اللہ صلی اللہ و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ تقیرائیوں سے پڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ آمین بسم اللہ و مولانا محمد دوستو اللہ شکر احسان رب و مولانا محمد ذکر خیر کرنے اور سننے کی دوکھی دعا کریں اللہ زندگی میں ایسے لمحات بار بار نصیب کرنے آپ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ کٹھ محترم ہمارے دوست سفی آمین صاحب آمین صاحب شاہد صاحب ان کی والدہ مرمومہ مقبورہ کے مثال سواب کیلئے ہمیں کٹھے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ختم شیف ہوگا اور اجتماعی دعا کریں گے کہ رب کریم مرمومہ کی مقبرت فرمائے ان کے درجات اُلند فرمائے ان کی قبر پر کروڑا رہنسوں کا نظر فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے آپ صاحب ہوا جو بھی دوروں نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں صاحب خانہ کی جانب سے اور اپنے جانب سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں جتنے بھی ان کے حضر سکے بھی ان کی موسیقا 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 اس میں یہ تفسیظ نہیں ہے کہ کس کی سنتا ہے اور کس کی نہیں سنتا سب کی سنتا ہے شبان اللہ اس نے کوئی مقصود سو نہیں کیا کہ میں فلاں کی سنتا ہوں اور فلاں کی ہی سنتا نہیں سب کی سنتا ہے آپ یقین کریں کہ بندہ اگر کبھی غیر ارادی طور پر ایک ہے قصدن جیسے آج ہم آئے ہیں ہم ایک پروگرام کے تحت آکے بیٹھے ہیں قصدن ہم آئے ہیں مجھے سمیت سب کو بتا ہے میں بھی ملتان شیف سے آیا ہوں اور میرے جال میں سب سے زیادہ لمبا سفر میں ہی کل کے آیا ریٹھا ہوں میں ملتان سے لاہور کیا کیونکہ ملتان سے کراچی کی فلائٹ نہیں تھی میں وہاں سے لاہور گیا ہوں لاہور سے کب میں نے فلائٹ پکڑی ہے میں کراچی آیا ہوں کراچی آ کے رات کو میں نے کراچی سے سفر کیا فجر کی نماز میں نے آپ کے میر پر خاص میں آ کے ادا کیے اور پھر ارام کر کے پھر میں اٹھا ہوں تیاری کر کے پھر میں باپ کے پاس ہوں اب اس کے بعد یہاں سے فارغ رکے تو میں کراچی جاؤں گا اور اس کے بعد فلائٹ آئیں کہ میں چلا جاؤں گا واپن میں بھی شیڈول اور پروگرام کے تحت آیا ہوں اور آپ جتنے تشریف فرمائیں سب سے سب ایک پروگرام کے تحت آیا ہیں ہم قصدن ارادتن آگے بیٹھے ہیں اور آپ یقین کریں ابھی ہم جو دعا مانگیں گے وہ بھی قصدن دعا مانگیں گے تو ہمارا رابط تو وہ رب ہے کہ اگر کوئی اسے غیر قصدن غیر ارادتن بھی اس کو پکار لے تو اس کو بھی پکار جواب ہم تو پروگرام کے تحت دعا مانگیں گے ابھی انشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روم کے سنم خانوں میں ایک شخص پتھر کے مجسمے کے سامنے بیٹھ کر اس کو کہتا رہا یا سنمی یا سنمی یا سنمی اور سالہ سال اس کی عبادت کرتا رہا جس کو وہ اپنا معبود مطلوب سمجھتا تھا سارا سال اس کو یاد کرتا رہا مگر اس پتھر کے بوت نے اس کو کیا جواب دینا تھا تو کوئی جواب نہیں آیا پلڑ کر ایک لن حالتیں اونگ میں غفلت کے اندر غیر ارادی طور پر احباب اس کے موں سے نکل گیا یا سمدھی سبحان اللہ یا یا سمدھی لیکن وہ اس نے قصدن یاد نہیں کیا تھا وہ تو بت کی پوجہ کرنے والا سنم کی پوجہ کرنے والا اور اس کو سنمی سنمی کی رٹ لگانے والا بندہ تھا مگر آج اونگ کی حالت میں اس کے موں سے نکل گیا یا سمدھی تو فوراں سے پہلے آواز آئیں لبید یا آبدی لبید یا آبدی لبید یا آبدی میرا بندہ میں حاضر میرا بندہ میں حاضر بول تجھے کیا چاہیے تو حدیث پاک کے مطابق فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے تجھے نہیں پکارا یہ تو سنم کا پوجہ رہی ہے سالہ سال ہو گئے سنمی سنمی کہتے کہتے مالک اس پر نید کا غربہ تھا اور غیر ارادی طور پر اس کے موں سے نکل گیا سامتی تو تو ایسے خوش ہو رہے جیسے اس نے تجھ کو یاد کیا ہو تو حدیث پاک کے مطابق رب کریم نے برمایا فرشتوں تم جانتے ہو اس کی حالت ہوں کیا میں نہیں جانتا ہوں میں علیم بے ذات سجور ہوں میں دلوں کے بید جانتا ہوں وہ وسوسہ جو بندے کے دل میں ہے اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ پوزیشن کیا ہے جو اس کے اس وقت دل میں ہے میں وہ جانتا ہوں اور وہ وسوسہ جو ابھی اس کے دل میں آیا ہی نہیں میں اس سے بھی باخبر ہوں میں عذر سے لے کر اب اب تک کی ہر چیز جاننے والا رب ہوں مجھے بتا ہے اس سے مجھے یاد نہیں کیا مجھے یہ بھی بتا ہے یہ مجھے نہیں مانگا تو یہاں اللہ بھی اسے پکار کا جواب ہوں دیا تو فرمایا فرشتوں سالہ سال ہوگے اس کو سانمی سانمی کہتے کہتے اس پتر کے بت نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ ہی یہ دے سکتا ہے یہ جواب دینے پر قادر ہی نہیں ہے یہ دے بھی نہیں سکتا فرشتوں مانا کہ اس نے غیر ارادی طور پر اس کے موں سے میرا لفظ میرا نام نکل گیا سمد رب کا نام ہے غیر ارادی طور پر اس نے مجھے پکارا ہے فرشتوں اگر آج میں بھی جواب نہ دوں مجھ میں اور اس قد میں کیا فکر رہ جائے گا تو غیر ارادی طور پر اگر کوئی نون مسلم بھی اس کے موں سے بھی پکار نکل جائے وہ بھی پکار لے رب کو تو رب اس کی پکار کا جواب بھی عطا فرماتا ہے جو دانستان ایمان والا جس کے سینے میں ایمان ہے الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان بیٹھے ہیں جس کے سینے میں ایمان ہے اور پھر وہ قصدہ نہیں یاد کرے کیا خیال ہے کہ مولا اس کو یاد کرتا ہوگا اس کی فریاد کو نہیں سنتا ہوگا سنتا ہے میر بھائیو ہم جس وقت نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ میں ایک ہم لمبی دعا مانکیں اللہ مقفل لے حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصحیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا وہ دعا صرف امام میں ہی مانتا پڑتا امام کے پیچھے مقتدی بھی دعا مانتے اگر یہ ہوتا کہ امام نے دعا کر دی تو مقتدی کی بھی دعا ہو گئی اگر یہ رول بنا ہوتا تو پھر امام ہی دعا کرتا مقتدی خاموشی سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا رہتا مگر حکم ہے کہ سنا کے ساتھ سنا پڑو درود کے ساتھ درود پڑو درکور اس کے بعد دعا کے میں دعا پڑو اگر ہم یہ سمجھیں کہ تو مسلح پہ کھڑائیں امام صاحب اس نے دعا کر دی اور پھر دعا ہم سب کی ہو گئی لیکن نہیں فرمایا سب دعا مانگوں گو کس لیے اس مجمع کے اندر ہو سکتا ہے کوئی صاحب درد کھڑا ہو نہیں سمجھے کوئی صاحب درد کھڑا ہو اور وہ دل کی کہرائیوں سے دعا مانگے اللہ مقفر لے کوئی دل سے دعا کر دے اس کی دعا قبول ہوگی مجمع کی قبول ہوگی اور جو مسلح پہ کھڑا ہوگی امامت فرما رہا ہے اس کی دعا بہتا قبولیت درد جا قبولیت آب آب جس وقت ہم وہ دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد صفحے توڑ کر ہم دعا مانگتے ہیں بعض کو اختلاف ہے کہ یہ جو بعد میں دعا مانگی جاتی ہے تو یہ دعا ٹھیک نہیں ہے کیا عبیتت ہے بارال اس موضوع پہ آپ علماء سے بیانات سنتے رہتے ہیں لیکن میں آج کی نشست میں صرف اتنی گزارش کروں گا مزائکہ نہیں ہے دعا کرنا ویسے تو احدیث کی روح سے یہ سنت ہے اور کوئی اگر کہے ضعیفہ حدیث ہیں میں پھر بھی کہوں گا دعا ہے نا دعا کا کوئی وقت متین نہیں ہے کہ صبح میں کر دوپیر میں نہ کر دوپیر میں کر اثر میں نہ کر اثر میں کر شام میں نہ کر شام میں کر فجر میں نہ کر خلوت میں دعا کر جلوت میں نہ کر جلوت میں دعا کر خلوت میں نہ کر دکھ میں بکار سکھ میں نہ بکار سکھ میں بکار میرا بندہ دکھ میں نہ بکار کھا کے بکار بھوکے بیٹھ مت بکار بھوکے بیٹھ بکار کھا کے مت بکار اٹھنے میں بکار بیٹھنے میں مت بکار نا 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 وہ کریم ہے وہ فرماتا ہے اٹھنے میں بکار بیٹھنے میں بکار لیٹھنے میں بکار سونے میں بکار جادنے میں بکار خلوت میں بکار جلوت میں بکار دکھ میں بکار سوکھ میں بکار تکلیف میں پکار راحت میں پکار گھر میں مجھے پکار گاری میں پکار آفز میں پکار میرا بندہ جہاں جانا ہے تجھ کو پکارنا ہے صدا دینی ہے آواز دینی ہے تو میں رب کو آواز دینی ہے آمین پر سبحان اللہ آپ یہ سبحان اللہ میں بکرنے کرنی یہ سبحان اللہ کا سوا بھی کٹنا کر کے مہی اممہ کو عصال سوا کریں گے ہم بیٹھ کے بولے سبحان اللہ آئے جو اسی کام کے لیے کم کم اممہ کو نیکیوں کا ایک جمع غفیر ہی کٹا کر کے بولے سبحان اللہ پتہ لگے اممہ نیکیوں سے لدی پھندی جا رہی ہے پھر بولے سبحان اللہ بولے 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 سبحان اللہ اللہ تو احباب اس میں کوئی مزہکنی ہم نے بیدھت کے مطلب کوئی نہیں سمجھا کہ بیدھت ہے کیا اب آپ آپ یقین کریں اگر بیدھت دیکھا جائے تو میرے ہاتھ پہ یہ جو راڈو ہے بیدھت ہے یہ جو میں گھڑی باندھ کے بیٹھا ہوں یہ بیدھت ہے میرے مصطفیٰ سبحان نے ہاتھ پہ گھڑی نہیں باندھی تو میرے سمیہ تمام علماء مشاہد عام فاض سب باندھے بیدھت ہیں یہ بیدھت ہے میں جس گاڑی پہ آیا ہوں یہ سواری پہ بیٹھنا بیدھت ہے ہمارے پر بڑی بڑی گاڑی ہیں بیدھت ہے میرے ہاتھ میں پائیں ہاتھ میں گھڑی ہے یہ بیدھت ہے دائیں ہاتھ میں میرے پاس جو مائک ہے یہ بھی بیدھت ہے یہ جو سسٹم بچہ چلا رہا ہے یہ بیدھت ہے یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بیدھت ہے اور یہ جو بیترین کی سمکے شامیانے دیکھ رہے ہیں آبابا یہ بھی بیترین کارپٹ بچھے پڑھے آنا یہ بھی بیترین یہ جو بیترین پوٹ چڑھا آگے پھرتے ہیں نا یہ بھی بیترین میں کیا کیا بتاؤں میرا سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا یہ ہمارے بیترین حسم کی بلڈ گئی لگزری گھر لگزری گاڑیاں ہمارے اے سی ہمارے کھابیں یہ بیزے یہ برگر یہ بیروز یہ چردیں اب بیتت ہے حضور کے دور میں ہوا نہیں جو کام مصطفہ کے دور میں نہیں ہوا اب کر دیا بیتت ہے جو میرے نبی نے نہیں کھایا ہم نے کھایا بیتت ہے ہمیں وہ بیتت نظر نہیں آتی جیب میں نوٹ رکھتے ہیں ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتا جب دعا کا ٹیم آدم بیتت ہے یہ بیتت ہے اے خدا کے بندے دعا ہی مانگی ہے نا اور دعا ہم اس گھڑی جو مانگ رہے ہیں ہم رب سے مانگ رہے ہیں کہا جی دعا ہو گئی اچھا بھئی دعا ہو گئی اگر اب دعا کر لی تو جن کیا ہے اس میں اب مسئلہ یہ ہے ہم نے پہلے پہنگی کی دعا عربی میں اللہم افعی لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائدنا مجمع کے اندر میجورٹی کو یہ عربی نہیں آتا ہم عربی دان نہیں ہیں ہماری مدر لینگلج پردو ہے پجابی ہے سندھی ہے پختون ہے سرائکی ہے بلوچ ہے ہماری مدر لینگلج ہے ہمیں نہیں پتا اول تو میجورٹی کو نماز چنازہ کی دعا بھی نہیں آتی آباب اور اگر آتی ہے تو چند کو آتی ہے اور جس وقت ہم صفحیں توڑ کر پھر دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی مدر لینگلج میں دعا کرتے ہیں میری سرائکی زبان ہے میں اپنی زبان پر کہتا ہوں اماں اللہ میری اماں بڑی کمزور ہے ہندر تے عذاب نہ بھیجی تے کو تیری رحمت دا واسطہ میری اماں کو بخش دے بات سمجھ رہے ہیں نہیں سرائکی نہیں سمجھ رہے ہیں چلو پنجاب میں بھی بات کرتے ہیں یا اللہ میری ماں بڑی کمزور ہے مالکہ اے تیرے عذاب دا پار نہیں چک سکتے تیری مہربانی میری مان بخش دیں گا حالانکہ پہلے بھی اس نے دعا یہی کی تھی اللہ مطفل لہینا ومیدنا یا اللہ زندوں کو بخش دے مورتوں کو بخش دے پہلے بھی دعا یہی تھی مگر اسے پتہ ہی نہیں میں کہہ کر آؤں جب کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو دل اور زبان کا رب نہیں رہتا اب آپ پیارے دوستو جب بندہ دل سے دعا کرتا ہے اور مدر لینگریج میں دعا کرتا ہے تو دل اور زبان کا ایک رب کرتا ہے اس رب میں جب دعا کرتا ہے خدا کا بسم اس کے اندر سے لارم کرتے ہیں اس کی آنکھ نم دیتا ہو جاتی ہے پھر ایسی دعا کہ جس میں آنسوں شامل ہار ہو جائیں وہ دعا عرشوں کو چیر دی ہوئی اوپر جاتی ہے اور دعا کرنے والا بندہ یا بندی آجمائین بعد میں کرتے ہیں رکھتے گئی ان کی دعا وہ قبول یہ درجہ پہلے ادا پہلے اللہ 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 روستے نہیں ڈیا اللہ میں آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے میں بڑا براد منڈ طبیعت کا بندہ ہوں پھر کب آجیں گے وہ میں نہیں لائک کرتا تم میرے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں جو ہاتھ یہاں باندھ کے پڑتے ہیں نماز یوں کر کے پڑھتے ہیں یوں کر کے پڑھتے ہیں سبار ایک جینئر بات ہو رہی ہے اب اگر میں نے اپنی سندھی لینگریج میں پنجابی لینگریج میں ماں میری موئی پہیے اممہ میری مر گئیے میں نے اپنی ماں کے لیے اگر سرائیٹی میں دعا ماں کے لیے مولنی تیرا کیا جاتا ہے یا میں نے دعا ہی تو مانگی اور دعا بھی اللہ سے مانگی کہتا شیر کہے کوئی میرے بھائی تو تو شیر کو سمجھا ہی نہیں شیر تو ہے غیر سے مانگنا میں نے تو رب سے مانگا کس سے مانگا ہے بھلا بولو بولو اللہ سے مانگا اور اب آپ کوئی مانگے نہ مانگے میں گزارش کروں گا آپ ضرور دعا مانگا اور گڑ گڑا اچھے دعا کیا اب آپ آپ نے دیکھا کہ جس میں دعا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہان سوئم ہوتا ہے ہم چھوٹے ہوتے ہوتے تو جو پین جانوں ہر فیملی میں سوئم بھو کرتے ہیں بعد میں سعودی عرب سے فنڈنگ شروع ہوئی اور سعودی عرب کی فنڈنگ نے ہر چیز کو تہر بالا کرنا شروع کر دیا تھا تو ہمارا برادر ملک بگر بارحال بہت کام دکھایا اب تکلیف شروع ہی کہ سوئم نہ کرو سوئم میں کیا کیا ہم نے میرے بھائی سوئم بہانہ ہے کس چیز کا دعا کا کس چیز کا بولو نا دعا کا بہانہ ہے ہم یہاں رہتے ہیں آپ میں سے اکثر پنجابی عبا بیٹھے ہیں یہاں سندھی عبا بیٹھے ہیں ہمارے بسیب کا رواج ہے کہ جب میہ تو جاتی ہے تو اہلِ علاقہ ستھر پر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں چونکہ چاندھا ہے نہ ایدھر کبھی سندھا کبھی یہی رواج ہے اچھا ہمارے ہاں بڑیرہ بھو تو جائے آئی بھو تو جائے آپ یقین کریں چھوٹا بڑا یعنی امیر غریب وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھی دعا مانگو ہمارے ایرے کا یہ رواج ہے سب آتے ہیں آ کے دعا مانگو دعا کی اجمعین پھر کہتے ہیں سائیں اللہ کا حکم اللہ کا حکم سے یعنی مالک کی مرضی ام آفوت ہوگی اللہ تعالی مغفرت فرمائے وہ بندہ ایسے فیل ہوتا ہے اس کو وضو بھی نہیں ہے ایسے فیل ہوتا ہے اس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا ایسے فیل ہوتا ہے اسے وضو کے فرضوں کا نہیں پتا ایسے فیل ہوتا ہے اس کو طہارت کا نہیں پتا پینڈوں بندہ تھا بودھ کا بندہ دھو تھی باندھنی نہیں آتی کرتا پاتا ہوا پہنا ہوا اس نے اور سر پر اس کے لڑی تک نہیں ہے اور پتہ نہیں کس پوزیشن میں آیا اُکا یار کار کہتا ہے کہ دعا مانگو دعا مانگ لی اجمائن کی وہ چلا گیا وہی اس کو نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا اس لیے ہو سکتا ہے اللہ اس کی سن رہا ہے کہا اکبار کہا کرتے دے اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے نہ جانے اس کریم کو دوئے دے زاہد کو اپنے زود پر نہ شروع ہو جاتا ہے عابد کو اپنی عبادت پر نہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں ساجد کو اپنے سجدوں پر نہ شروع ہو جاتا ہے مبلے کو اپنی تبلیغوں پر نہ شروع ہو جاتا ہے مجاہد کو اپنے جہادوں پر نہ شروع ہو جاتا ہے وہ سخی بندے کو اپنی سخاتوں پر صدقات اور خیرات پر ناظر ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی عبادت پر ناظر کرتا ہے اللہ عبادت کو لپیڑ کر ہوں پر مارتا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہتا ہے عبادت پر کر پھر انکساری سے کہے اللہ سونے آئے وہ قبول کر گئے اللہ سونے آئے قبول کر لے جب بندہ آجتی میں کہتا ہے نا مالے قبول کر لے خدا کی قسم اس کی رحمت کو جوش آ جاتا تو کبھی کسی کو مت دیری ہوئی نظر سے دیکھو اس کو تو یہ نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا آگئے میری امہ دی مفردوہ سے دعا کرن ہائے ہائے ہمیں تو اس کے رنگ کا نہیں پتا آپ یقین کرو جب یہ مہیت کو اٹھا کے ہم جاتے ہیں فرمایا مہیت کے آگے نہ چلو تو کسی لیے اس کے آگے فرشتوں کی فوج ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو خیر جنازے پڑھنے کے رواز ہی قتم ہو گئے بڑے شہروں میں آپ یقین کریں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی پچی پچاس بندے آپ یقین کریں ساری زندگی وہ بندہ جس سے گلکہ اور پان لے کے کھاتا رہتا ہے اس کے سامنے میت ہوتی ہے تیز سار اس نے پان لے کے وہ بندہ کھاتا رہا اس کے سامنے میت ہوتی ہے اس نے تردنی کے جنازہ پڑھنی 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 لوگ سخت گیرو سخت دل لوگ لوگوں کے پر ٹائم نہیں ٹائم ہے ٹائم ہے دل نہ مراد ہو گئے ختم اللہ والا قلوب ہم والا سامنے والا اب سارے مورے لگئے کے دلوں برباد ہو گئی دل کی دنیا لوگوں کو درد ختم ہو گیا اب بھی اچھے لوگ ہیں جو جنازے پڑھتے ہیں میرے نفیس نے فرمایا جو کسی کا جنازہ پڑھے اللہ کریم پچھو کر اسے ایک فیرات پر آ کر سواب دیتا ہے اور فرمایا جو بیئیت کو اٹھا کر جنازہ دا سے قبرستان چھوڑ کر آئے اللہ دو کی رات کا سواب دیتا ہے حضرت یا رسول اللہ یہ کی رات کیا ہے فرمایا کی رات یہ ہے اللہ کریم خوش ہو کر اسے ایک خود پہار کے برابر بیٹیوں کا عجب سواب دیتا ہے اور جب وہ میت کو اٹھا کر قبرستان تم لے جائے میرے بھائیوں کو تو ریوان ہی ختم ہو گیا اب تو وہ سیلیکٹڈ لوگ جنازہ میت اٹھا کر قبرستان جاتے ہیں اب تو کوئی کاندھا دینے والا ہی نہیں ہوتا سارے بھاگ جاتے ہیں تیرے میرے نبیسوں نے فرمایا اگر تم میت کو اٹھا کر قبرستان لے جائے اللہ کریم تجھے دو پہاڑوں کے برابر نیتیوں کا عجب سواب دکا پر مہدے گا اور جانتے ہو اللہ سب کو مدینے لے جائے گا اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو اوہ پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے اور میرے نبیسوں نے فرمایا اوہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے اور آتا نے فرمایا اوہ جابلوں یو ہپو ہوں وانو ہپو ہوں فرمایا اوہ پہاڑ ہے اور لوگوں یہ اوہ پہاڑ ہے جو مجھ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے میں مصطفیٰ ہی سے پیار کرتا ہوں اوہ پہاڑ کے برابر نیکنوں کا عجب سواب مسئلہ وجہ یہ ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں وہاں یہ نوٹ کی بات ہوتی ہے یا اوٹ کی بات ہوتی ہے مسجد کے مولانا کی بھی خواہش ہے میں ہم بھی یہ بن جاؤں ہے میں نے بن جاؤں جاؤں اس نے قال اللہ تعالیٰ فالہ رسول اللہ چھوڑ دی یا وہاں چندر سسٹم ہے جیسے بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی خالو لیڑ دے وہ فرانا کر دے وہ بلب نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹوٹی نہیں ہے پڑھنی نہیں ہے پل نہیں ہے فرانا نہیں ہے یا نوٹ کی بات ہے یا اوٹ کی بات ہے کام کی بات رہی نہیں کہ اس امت کی اصلاح ہو جائے کیا اکبالہ ہو کہا کرتا تھا ندیان شان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ راہ نشینہ رائے یہ اس منزل کے رائے نہیں میجورٹی ٹی ٹریک ہو گئی ہے علماء اور مشایقی گادی نشین فارغ ہو گئے ان کو صرف سیاست پیسہ اور لچر پونے کے علاوہ ان کو فرصت نہیں گادی نشینوں کو اور علماء کی میجورٹی اچھے لوگات بھی ہیں پیروں میں بھی ہیں علماء میں بھی ہیں لیکن میجورٹی ان کی ایسی ہے جو نوٹوں اور ووٹوں کی طرف لگے کسی لئے امت کو پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے کام یہ امت کی رہنمائی کرتے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے جو اس وقت ہو چکے ہیں خدا کی قسم غلماء اور مشاہد اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرتے لڑکا لڑکے سے کبھی شادی نہ کرتا لڑکی لڑکی کے ساتھ لیزبین کبھی نہ بنتی لڑکے گے نہ بنتی گے بننے کی ریزن یہ ہے کہ ممبر سے جو آباز نکلنی تھی وہ بند ہو دیئے تو احباب میں حرض کر رہا تھا کہ کتنی فضیلت اور اہمیت ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنازہ پڑھنے کی اہمیت کی آئے لوگوں کو علم ہو جائے مئیت کو کبھا کان تک چھوڑنے کی اہمیت کی آئے یہ جو لوگ کہتے ہیں میری ڈیل ہے میری کروہ کی ڈیل ہے میری بنانے کی ڈیل ہے خدا کی قسم یہ چھوڑ دے یہ چھوڑ دے ساری وہ کہیں گے پتہ نہیں ڈیل ہوئے نہ ہوئے یہ جو دو ہون پہاڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے یہ ڈیل نہیں چھوڑ دی خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لوگوں فرمانِ خدا اور فرمانِ مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور میت کو کاندھا دینے کا تو کنسپٹی ختم ہو گیا تو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو کاندھا دے سر کی طرف دائیں طرف رائٹ اینڈ پہ دس قدم کاندھا دے اسی طرف قدموں کی طرف چلا جائے دس قدم کاندھا دے میت کے لیفٹ اینڈ پہ آ جائے سر کی طرف دس قدم کاندھا دے پھر پاؤں کی طرف آ جائے دس قدم کاندھا دے اب چالی قدم ہو گئے فاجی اب تو چالی قدم گئے تو خیر بات ہی نہیں ہے کس نے دینے کاندھے چالی قدم فرمایا تو میت کو کاندھا دے رب کریم خوش ہو اور اس بندے کے چالیس سالوں کے گناہوں کو معافہ ماں دیتا ہے کتنا سودہ وارد آئے نیکییں لوٹوں نیکییں اور آباب فرمایا میت کے آگے نہ چلو کسی لیے ایک فرشتوں کی فوج جا رہی ہوتی ہے دائیں بائیں چلو اور آباب آپ یقین کریں کہ جس وقت ہم جا رہے ہیں اپنے معیت کے ساتھ ہم اپنی رائے دیتے جاتے ہیں آپ ہمیں گلہ کر دے ہیں ہسی کہنے ہم بندہ آئیتا تھا سی ہمیں بہی لاکھیں کا پتہ ہوتا ہے کن ٹوٹا تھا کیا تھا ہم نے کہا بڑا کن ٹوٹا بڑا کوئی کمینہ بڑا کوئی فلانہ بندہ سی ہم باتیں کرتے جاتے ہیں کانا پوسی کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کوئی سن رہا ہے کہ دیتے جانوں فرشتے سن رہے ہوتے ہیں اللہ تو علیم حبیر ہے ہے اللہ سمی بصیر ہے فرشتے سن رہے ہیں ہم کہتے ہیں بندہ اچھا تھا فرشتے سن رہے ہیں اب آپ جب جنازہ ہو گئے یہ فرشتے رنگ کی بارگاہ میں کوئی دیا میں نے کہا بڑی بات ہے ساری زندگی وہ بندہ کھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہمارے ساتھ رات ہم نے جنازہ نہیں پڑا یہ فرشتوں کا چاچا لگتا تھا فیملی ٹرم تھے بلڈ ریلیشن تھا فرینشپ تھی کمال کرم ہے اللہ فرشتوں کو بیٹھتا ہے جاؤ اور میرے بندے کی خفر کے لئے دعا مانگو وہ فرشتے رنگ کی بارگاہ میں چاہتی ہیں اللہ فرماتا ہے کان سے آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے شورکائے جنازہ میرے بندے کے بارے میں رائے کیا دیتے تھے اور طلب بات ہے میرے بندے کے بارے میں ان کی رائے کیا ہی وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ کہتے تھے بندہ بڑا پیڑا ہے بڑا کنجرے کمینہ ہے خاص کم جہاں پاک جان چھٹی مرد بڑا آدمی تھا ہائے ہائے دعا کرو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ رائے ہیں خاص کم جہاں پاک جان چھٹی پلید آدمی تھا زانی تھا بدکار سود خور تھا حرام خور تھا جان چھٹی مر گیا لڑا کو تھا جھگڑالو تھا دیلیے لگا تھا فسادی شرک شرک میرے بارے میں اچھی رائے نہیں تھی مالک نہیں تھی آباو اللہ فیضر قیامت نیمہ تعستین کیا نیکیوں اور بدیوں کا جس کی نیکیاں پڑ گئیں داخل جنت کروں گا گنا پڑ گئے داخل جہنم کروں گا تو کیا جانے جانم کیا تو تو بھی یہ شخص ہے ہم بتاتے ہیں فیصلہ اس وقت مگر یہاں فرشتوں کی قوائی سن کر اللہ فرماتا ہے سنو وہ اس کو اچھا نہیں جانتے تھے نہیں مولا چند جانتے با ٹھئی کر رہے تھے اس کے فیصلے پر پیامت کو کریں گے غفور ہے چاہے بخشنے چاہے نہ بخشنے مگر آپ یقین کریں جس بندے کے بارے میں یہ کہتا ہے بندہ بڑا چندہ تھی ساجر بندہ تھا عابر بندہ تھا نمازی شخص تھا مسجد کے نمازی کہتے ہیں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا امام مسجد کہتے ہیں ہماری مسجد کی رونک تھا جایا کرو مسجد میں تاکہ تمہارے مرنے کے بعد مسجد والے گوائی دیں بندہ بڑا چندہ تھا ہمارے ساتھ اللہ اوک کرتا تھا محفلے سجاتا تھا لنگر بکاتا تھا بڑا دوئیش بندہ تھا بندی بڑی چندی تھی بڑی نیک بندی تھی جیسے اس بندی کے بارے میں ہم گوائی دے رہے ہیں بڑی نیک بندی نیک خاتون عابدہ زائدہ طبیعت کی اور جاتے جاتے اس نے بچوں کو کہا ملاد کی محفل سجاؤ میری زندگی کا پتہ نہیں ہے میں چاہتے ہوں میں حضور کی محفل سجا کے جاؤں حضر صاحب کو بلاؤ لوہم آگے ہزاروں کا اقتماع ہوا امیر پر خاص میں عجیم محفل سجی وہ مہی اممہ اٹھ نہیں سکتی تھی بیٹھ نہیں سکتی تھی لیٹھ نہیں سکتی تھی اس نے کہا مجھے اٹھاؤ یہ بچوں نے کہا اممہ تو جا نہیں سکتی کہتی نہیں مجھے لے جاؤ انہوں نے کہا اممہ تو بیٹھ نہیں سکتی کہتی وہ پترہ وہ میں لے جاؤ مہی اممہ وہ میری چار پائی اٹھے بسا دی اممہ وہ چار پائی پہ جا کے بسا دیا لٹا دیا اسے محفل ساری سن کے وہاں سے باپس آئی ملی میں کہت وڑا ہون کی آ لے کہندی ہون ہون بھی جاوا تھے دکھ کوئی نہیں کیونکہ سرکار دی محفل سجا چھٹی اب جو نیک اچھی بات فرمایا دیکھو تو وہ شیئر کرو میت میں ایسی چیز دیکھو تو شیئر کرو اور میت میں اگر کوئی ایسی ایسی چیز دیکھو فرمایا پردہ ڈال دو تم اس پہ پردہ ڈال دو اللہ تم پہ پردہ ڈال دے کیا کہتے تھے کہتے تھے یا اللہ نہیں بڑی چنگی تھی بہت اچھی تھی نیک تھی آپ تھی زائدہ تھی تجھ سے تیرے حفیق پیار کرنے والی بندی تھی اب سننا میرے نبی اسم نے فرمایا اللہ پرشتوں کو فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ تم نے ان کی رائے کو سنا اب میرا فیصلہ سنتے جاؤ میں اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے داخلے جنگ فرما دیا فیصلہ ہونا تھا قیامت کو لیکن فیصلہ بھی فرما دیا قیامت کی قیامت کے ساتھ دیکھی جائے گی رائے بے کسی کی بخش جو ہوتی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا کیا جاتا ہے چل یار جھوٹ موڑ ہی بندہ کہہ دے اس میں کوئی شکل ہی پیڑا شکسی ہو اور میں نے کہہ دیا جنگ بنا سی میری گواہی پہ اگر کسی کو بخشتا ہے تیرا جا 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 خدا کل ہماری ہوت آنی ہے لوگ ہمارے بارے بندہ بہت اچھا تھا تو یہ جو لوگ آتے ہیں یہ سارے حلحاج نہیں ہوتے یہ سارے ذاکرین نہیں ہوتے سارے خناف رسول نہیں ہوتے سارے خناف اللہ ہوت نہیں ہوتے کہ صبح شام قرآن پڑھنے والے لوگ تھے اس میں اچھے بھی آتے ہیں بورے بھی آتے ہیں ساکر بھی آتے ہیں نماز بھی آتے ہیں بنماز بھی آتے ہیں مگر خدا کی قسم جس وقت کوئی دل سے کہتا ہے بندہ بڑے اچھن بہت اللہ یہ دعا یہ کلمات ہیں تو یہ ہم جو پیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے لوگوں کی کیسے سوچ ہو گئی کون ہی کیا شیط کر دیا میرے بھائی لفظوں کا ہیر بھی رہ کوئی ریبر کو امیر کہتا ہے کوئی ریبر کو پیر کہتا ہے وہ بھی ریبر کرتا یہ بھی ریبر کرتا ہے تم اپنے امیر کی اطاق زنادہ پڑھو تو پڑھتے ہو امیر کہتا ہے نہ پڑھو تو نہیں پڑھتے اگر ہم اپنے پیر کی سن لیں تو مشرق ہو گئے تم نے امیر کی سن لی تو مباہد ہو گئے ہم پیر اس کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں اُٹا نظر آئے پانی شریعت رسول کا اگر تارے اور قاتل ہو ہم اسے شوق آباد کہتے اللہ کا ولی نہیں کہتے ہم ولی اس کو کہتے ہے تیرے میرے نبی سن نے فرمایا ازا رو ہوں زوکر اللہ جس کے چیرے دیکھنے سے اللہ ہم ہمارا بند پینے والے چرس پینے والے موالی قسم کے مگر یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میری دعا ہی یہ ہے کہ میری وجہ سے بخش ہوتی نہیں یقین جان میں بھی سائل ہوں آپ سائل ہیں میں نے بھی رب سے مانگنا ہے ہم جب دعا کرتے ہیں اب آپ میں دعا کرنی ہیں آپ نے آمین کہنی ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجمع میں مجمع کی دعا کروارا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول یہ در جاتا ہمارے تو بھی یہ لمبا اکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھے دو بندے بیٹھ کر دعا کر لیتے تھے میرے نبی سمی فرما جہاں میری امت کے چالیس اکٹھے ہوتے ان میں ایک اللہ کا بلی بیٹھا ہوتا ہے کوشش ہم کرتے ہوتے ہیں کہ چالیس بیالی سو ہوئی ہیں ہائے ہائے جہاں چالیس اکٹھے ہو جائیں ایک بلی بیٹھا ہوتا اور ایک شخص اگر بیٹھ کا درد سکھتے آمین آپ نے دیکھا نہیں کہ جب سورہ فاتحہ نماز میں کمپلیٹ ہوتی ہے تو احباب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کیا کہتے ہیں بلو بلو پہنی لگ دیکھتے ہیں چندہ نہیں لینا بلو کیا کہتے ہیں بلو فرق کتنا ہے ہم آناک دل میں کہتے ہیں آمین جو یوں کر کے آمین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمین کیا کہتے ہیں وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں جرم انہوں نے بھی نہیں کیا کیا جرم کر لیا کہہ دیا آمین ہی کہا ہے نا لیکن یہ سورہ فاتحہ تو پڑھ نہیں ہم آناک کے نزدیک امام کی قرات ہماری قرات ہے تو امام کی آمین ہماری آمین کیوں نہیں ہے کہا آمین کہو کس لیے ان نمازیوں میں کوئی ساہے پہ درد کھڑ آیا کوئی ساہے پہ درد کھڑا ہو اور وہ کہہ دے آمین اس کی دعا قبول نمازیوں کی قبول جو مسلح پہ امام کھڑ آئے اس کی دعا قبول اللہ دور میں ہم نے آن کھولی ہے نا آب اس دور میں نماز پڑے نہ پڑے مگر نماز کوئی عبادت سمجھتے ہیں ہم ذکر کرے نہ کریں ذکر کوئی عبادت سمجھتے ہم روزہ رکھے نہ رکھے روزے کوئی عبادت ضرور سمجھتے عمر اور حج کرے نہ کرے عبادت کیوں بھاگ گیا کیوں نہیں دعا مانگی مولی صاحب لنبی دعا مانگ جائے لنبی دعا تیرے مانگ آپ کسی مسجد کے مولی صاحب کے پاس چلے جائیں اس کی دعا دیکھیں وہ ایک بار بھی اپنے لئے دعا نہیں بانتا ہے وہ ہمارے لئے دعا مانتا ہے وہ اس بانوت بواد ہی بڑی نہیں رہی اس لئے تو حالات خراب جاتے ہیں اس لئے تینشن آ جاتی ہیں پھر ہم کہتے کسی نے چادو کرا دیا کسی نے عمل کرا دیا کرا علم ہو گیا بند جو گیا کام چل تا حال ایک نکم بند یہ تیری غفلت کا نتیجہ ہے یہ تیری اپنی ذاتی غفلت ہے تو نے رب سے رشتہ تو دیا اور دعا کے ذریعے اللہ سے رشتہ مرمود ہوتا ہے تو وہ مسجدیں چھوڑ کر ہم آگے کہ مجھے دعا نہ کرنی پڑے ہم جس کو عبادت بھی نہیں سمجھتے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا دعا عبادت کا مغض ہے عبادت بھی نہیں سمجھتے عبادت تو عبادت ہے عبادت کا مغض ہے ادواء اصلاح المومن فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے پھر بولو مومن کا کیا ہے بھلا بولو دعا مومن کا جانتے وہ اس ہتھیار کو کیسے استعمال کرتا ہے بندہ مومن دریا کے پاس آیا نا تو اس نے ہاتھ بکایا کہ یا اللہ تینو بتا میں اوہ در جانا ہے اس دریا کو راستہ دے جیسے دریا ادھر ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نینہ کہ ہمارے یہ جب ہم اللہ کو بکار دیں اللہ کتنا قریب سے ہو گیا ہماری صرف وہ پہاڑ کے پاس آکر بندہ مومن کھڑا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں ادھر جانا ہے پہاڑ مجھے راستہ دے دے اللہ پہاڑ کو فرماتا ہے راستہ دے دے پہاڑ سہرہ سمت پہاڑ ان کی عیبت سے رائی آئے اللہ تو اینہ رب الاسم دعا کہ دعا ایسی ہے جس کو رب سنتا ہے سبحان اللہ تو یہ دعا کا بہانہ ہے وہ چالیس ماہ ہو اتیس ماہ ہو یہ دعا کا بہانہ ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے یہ کوئی بندد نہیں کہ وہ شرک کر لیا تو بیتر کر لیا سوئے موئی تو شرک ہو گیا چالیس سوان کی آئے تم تو یاد پتہ نہیں کوئی مددد لوگ ہو شرک کر لیا کیا شرک کیا شرک جب سے آپ آکے بیٹھے اللہ اللہ ہی ہو رہی یہاں بیٹھے تک کیا شرک کر جوڑ ہی لگا ہوا سوان جوڑ لگا ہوا ہے اللہ ہی ہو جوڑ ادھر ہو جائے تو ساری تو ہی جوڑ ہی ہو جائے یہ کیا بات ہے چشمہ تو دیان سے لگاؤ چشمہ محبت کا لگایا تنقید کا نہ لگاؤ آپ محبت کا چشمہ لگائیں گے چنگی چنگی نظر آئے سوان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر والدین کا سایہ بڑا باعث رحمت ہے اب بندہ یہ سمجھتا ہے بندہ مرنے والا مر گیا ختم ہو گیا اب دعا کی پہی جان کیا ضرورت ہے لاش پٹ گئی آتیں ختم ہو گئی ہڑی ختم ہو گئی اور تم بیٹھو دعا کر میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ سب کی لاش نہیں پڑتی یقین جان سب کی ڈیڈ باڈی پڑتی ڈیڈ باڈی پڑ جاتی ہے قبر کی مٹی کھول پی جاتی ہے آنتیں کھا جاتی ہے گوشت کھا جاتی ہے یہ چمڑا کھا جاتی ہے اس کے بعد ہڈییں کھاتی ہے یہ کوپڑی سب سے سخت ہے ساری پٹی بڑ جاتی ہے لیکن ایک بات ہے سب کی ڈیڈ باڈی نہیں کھٹ دی آج بھی ستیوں سے قبروں میں کئی سلامت بڑے اللہ اللہ کیا شاعر کہتا ہے غلامان محمد کا کفن میلہ نام ہوتا پھر کو رسپ آنے پھر کو رسپ آنے بھائی بھائی جن جی ڈیڈ باڈی یہ پٹتی ہوگی پٹتی ہوگی لیکن لیکن فرمایا تو آ کرو فرمایا بات لوگ کیسے ہوں گے دنیا سے جائیں گے ان کے پاس اتنے اچھے عامال نہیں ہوں گے اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی مگر قیامت کے میدان میں جب آئیں گے وہ آگے آگے ہوں گے پیچھے نشر کون لوگ ہیں جن کے پیچھے اتنے بڑے بڑے پہار تھی کیوں کہ آ رہے ہیں انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے کوچھ کیا کہ مرنے کے بعد ان کے بچوں نے ان کی نسلوں نے ان کے لئے دعائیں کی ان دعاؤں کو میں نے دیکھ کیوں پہ رنگ دے دیا اور وہ نیتیاں آ رہی ہیں اور جنت میں ان کے ساتھ جائے گی آپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں پاگر بڑی ہٹ گئی آپ کی ختم ہو گئی آپ کی کیا ضرورت ہے اور آپ یقین کریں میں آپ دعوت فکر دوں گا میری طرف دیکھ جو لوگ دیکھ یہ یہاں ہاتھ بند کے نماز پڑھتے ہیں یہاں باند کر پڑھتے ہیں ایسے کر کے پڑھتے ہیں ہمارے جافری بھائی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں اب آپ نماز سنا سے شروعی اور نماز میں آخری یاد میں درود پڑھ لیا اب جنہ نماز قبول یاد کے لمحات میں داخل ہوگی اب فرمایا جانے سے پہلے اس سے پہلے کہ تم اپنا مسلح لپیٹے اسلام علیکم قرآ کوئی ایک طرف کرتا ہے اسلام علیکم ہم دو طرف کرتے ہیں کئی ایسے ہیں جو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد نماز کمپلیٹ ہوئی کمپلیٹ کرنے سے پہلے دعا مان کیا رب جال آگے دعا مان رب نہ فر لی چلو اپنی بات سمجھ آتی ہے رب نہ فر لی یا اللہ میری مقفل فرما اور آگے بھرما والے والے بھرما بھلو والے 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 بھرما اب یہ دعا مان گئی بندے اس کی ماں کو خوط ہوئے چالیس سال ہوئے پچان سال ہوئے ستر سال گئے ماں باپ میں وصال کیے اب یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے رفا نہ فر لی کیا کہا بھلا والے والے بھلو 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 اس دعا کا ٹیم آگیا ہے ہاں والے والے بھلو والے والے لیر تیرے پیرنس وہ آجا 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 گے پیچھے نیگیوں کے پہار کھنے آئیں گے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ایک دفعہ پھر سبان اللہ کہا دی آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے گی ہے کئی میرے بھائی تو آئے کوا کے ٹائم ہم ایسے اکثر پوچھتے ہیں بھئی سوئے میں تو پہلے پوچھتے ہیں دعا کھنے بجے ہوئی ہے انہیں کہتے تین بجے تین بجے موٹسیکل ایک دی موٹسیکل آگے بریگ لئی اچھا اب وہ گھڑی دکھا رہا ہے خود آگے یا تس تین بجے تیم نہیں سکھ یا تین بجے نہیں گئی تو میری جان چھٹو یار میری جان جو جب بیزی میں گھر بیندہ اپنی آڑا سکھ بیندہ کی کرنا ہے وہ آیا تمہیں دو گلہ اللہ رسول اللہ سون لے زندگی بڑی دوڑی رہ گئی چند دن کے بعد تین کندہ دیکھے کبرستان شٹ کے آ جانا کسے تیری میت نہیں آنا کسے تیری کبر تے نہیں آنا کس لازتے عدل کا بدل ہے خدا کی قسم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آنے والوں ان کے دکھ میں شامل ہونے والوں اس دمائی دعا میں شامل ہونے والوں اللہ کسی کی نیکی کو کبھی رائکا نہیں کرتا آج ہم آیا کال ہمارے مرنے کے بعد تو اسی طرح ہماری مقرب کی دعا کی اکٹھے ہوں فرمایا نیکی کا بدل نیکی کے ساتھ ہے آج تم نیکی کرو آج دنیا مذرد اور آخر آخر آج آخر کی کھیت ہی ہے آج جو بھوگے کل وہ ہی کٹ ہوگے اللہ اکبر ایڈیا نکالیاں بھی خائیاں کرو سا وڑے تھوڑے رہ گئے زندگی زیادہ سا بھوک گئے میری جی کے اور دی آپ نے برج خلیفہ ہی کا نام سنے دبائی میں بڑا مشہور ہے برج خلیفہ جس کے نام پہ ہے وہ بندہ کا ہے اس کی ڈیک ہوگی وہ فوت ہوگی اب تک زندگی میں کتنے ملکوں کے کنگ فوت ہوتے دیکھیں ایک کوئین جو اگلینڈ کی بڑا ارسا حکومت تھی اس نے کیا ہی یوکے کی کوئین میں آخر کیا ہوا پہ جان فوت ہوتے چلی گئی تو یار یہ باشا ہی اس کی رہنی اللہ اور یہ خزانے کی اس کے اور آپ یقین کریں بندہ سمجھتا یہ خزانے میرے ہیں اللہ فرما تا لِلَّهِ خَزَائِ مُسْلَ مَعْدَ بَغَرْ زمین و آسماء کے سارے خزانے کسی رہے اللہ فرما تا میں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں سب آخر لا دائم اکٹھے کر لو ڈالر یور اکٹھے کر لو لوگوں قبرستان میں نہیں جانے کسی نے تیرے پیچھے دفن نہیں کرنے وہاں تیرے لئے دعا دیں سکتے دیں تیرے نیک عمل کام آنے تو آج کی شرکت کرنے والوں فقیر دعوت کر دیتا ہے اپنے والدین کو کچھ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے اگر پہلے آپ کے پروگرام میں نماز کرنا نہ تھا تو کائن لی اپنے ماز سنو کر بے پیارے دوستو آج ان کی اممہ وہ تو ہی ہے کل کسی اور کی اممہ کی باری لگ جان اور فرما والدین کو چیروں کو پیار بری نظروں سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے اور فرما ہے تو ایک دن میں سو مرتبہ والدین کے چیروں کو پیار سے دیکھ سو مقبول حج کا ثواب ہے والدین کتنی بڑی بھیمت ہیں کچھ نہیں دے سکتے دعا دے سکتے ہو اور کیا عظیم فارمولہ بتایا کہ دعا جو نماز تیری مقبول کے لمحات میں آ جائے تو جانے سے پہلے اپنے والدین کے دعا دے تو پیارے دوستو اگر پہلے عادت نہیں ڈالی نماز کی کائن ہی نماز پڑھا گئے اور اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو یہ تمہارے بچے تمہارا کل ہیں یہ تمہارا فیوچر ہے اور تمہارا فیوچر اور یورو ٹونڈ نہیں ہے نیک خدا صدقہ جاریہ ہے کل خبروں میں جاؤ گے تمہارے نیک بچے نماز پڑھیں گے اللہ کریں گے آتم کریں گے درود سلام پڑھیں گے نیکی کریں گے خدا کی قسم سکون کے ساتھ خبروں میں زندگی گزارنا قیامت طلق آرام سے زندگی گزارنا قیامت میں جب اٹھو میرا مولا اوچھے کنا وقت لائی حالانکہ تم نے کئی ہزار سال قبروں میں گزارے مگر تم یہ کہو یوم نہ ہو سبحان میں کس لیے سکون کے لمے سکھ کے لمے یوں کر کے گزر جاتے دکھ کا لمہ نہیں گزرتا اگر قبروں میں عذاب سے بچنا چاہتے ہو بچوں کو تلقین کرو قائم نے انگلی پکڑ کر مسجد لے جاؤ خدا کے بندوں خدا کے باستے ان کو قرآن سکھاؤ ان کو نماز سکھاؤ ان کو دین رسول سکھاؤ بچوں کو کہو بیٹا کہا کرو السلام علیکم السلام الحمدللہ ہم تو بڑے اڈوانس ہو گئے ہیں الحمدللہ کاندے انگریز کے اچھکتے دیکھ دیکھ ہم نے اپنا انداز بدل لیا باڈی لینگویج ہم نے تبدیل کر دی تاکہ ہم انگریز نظر آئیں پر لکھے نظر آئیں کاندے اچھکتے بندہ بڑا لکھا نہیں ہو جاتا کاندے اچھکتے اللہ کے رسول کی اطاق کرتا ہے خدا کے لیے اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائیں قرآن کی طرف لائیں اطاق خدا کی تلقین کریں اطاق مصطفیٰ کی تلقین کریں بچہ نماز نہ نہ پڑے خفا ہوا بچہ تمہارا ہوم برک نہ کرے آپ کا موڑ آب ہو جاتا ہے آپ کا بچہ سکول نہ جائے آپ کا موڑ آب ہو جاتا ہے آپ کی بائی بائی بتاتی ہے بچے کو ڈانڈا بچہ سکول نہیں جان لپل لپل مار ہوں ہم مصطفیت کے باوجود بچوں رکھتے ہیں تیری مانو میں خچے کر کر مر گیا تیری پینڈ میں جو کر کر مر گیا تو کی کر چاہ ہمار کی نمبر رہ کے آئے 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 کبھی بیوی نے یہ اطلاع دی ہے آج اس ڈانٹو درہ آج اس نے پرانی پڑا سارا دن اس کو ڈانٹو درہ یہ سارا دن موبائل پہ بیٹھ تر آئے یہ یوٹیوب پہ سکسی گندے پروگرام ہم دیکھتے آئے بیٹھ سمجھاؤ کبھی ہم نے کہا نہیں ہم کیا سمجھائیں گے ہم بھی چلاتے 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 ہم کسی کو کیا نصیت کریں کہ ندیان شان منزل مجھے اے حکیم تُو نے مجھے کیا دلاؤ تُجھ سے تُو نرہ نشین آر اب باجی خود ڈیٹ رہ گئے ماں خود اپنی بیٹی ہو گئے یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے اب خدا کے لئے خود دین کو سمجھو کسی میں کامیابی ہے اپنے بچوں کو دین رسول سکھاؤ کسی میں کامیابی ہے ورنہ کل بچہ چھکا ہو جائے گا بچہ یہ بن جائے گا لڑکی لیزبین بن تمہیں بڑی پریشانی ہو لی بڑی ٹینشن ہو گی میرا بچہ چھکا ہو گیا میری ناکت بچہ بارا ہو جائے گا بچہ نے گھر نہیں آنا بچہ نیٹ گتارے گا تمہاری دنیا اور آخر کو خلاف کر دے گا اپنی آخر کو بچاؤ اور بچوں کو اچھے راستے پر لگاؤ مائی اممہ بڑی چنگی سی جڑی خوت ہو گئی جدہ ختم سے اکٹھے ہوئے خدا آدھی قسم عاشق رسول دی اس کے اپنے سینے میں اس کے رسول دا بچوں کو بچوں راستے پر لگاتی میں جب بھی آئے اس نے مجھے کہا انہوں ذرا نصیت کرو انہوں کو نمار پڑیا کرے انہوں ذرا سمجھاؤ نمار پڑے بابا بیٹھ بابا بشیر ان کے اببا جی بوترم چودری بشیر سب بیٹھے انہوں نے اس کی اور کوئی فکر نہیں اور پتروں نمار پڑیا کرو اس دور میں ایسے ماں باپ کا سایہ بڑا بایس رام بڑی بات اللہ 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 ہم سب کو ہدایت دیکھو آمیر پھر آمیر اللہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی دیکھ بلو آمیر تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے فتوہ سائز سائز فیکٹی اینا بنو کہ پانہ پڑی پج مسید بڑی ہر کام میں فتوہ نہیں میرے میں ابھی پیان میں کیا کہ آمیر نیچلی بھی کہی آمیر اونچی بھی میں بتائی ہے کیا میں نے یہ کہا ہے وہ خلانے ہیں جو آمیر اونچی کہتے میں کہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ شاید حضرت صاحب کو کسی نے بتا دیا ہے کہ اس مجھوے میں کوئی ایسے فائی جان جائے آپ میرے بیانات کو سرچ کریں کسی بیان میں کوئی لانت دور ہی کچھ بھی تائم نہیں میرے بھائی آپ لوگ بڑے بزی ہیں آپ ٹائم مکال کے آگے ہیں میں کسی بات پر لگا رہو جان نہیں ہے نوڑ دے دو گوڑ دے دو فلان کر دو آپ کا برباد اپنا بھی برباد تھوڑی دیر روح سے آئے کوئی سون یہ مدینہ لگا سبحان اللہ پھر دوسری سوکے عزی سوکے آپ کا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا ہمارا سب سے بھلا یہی ہے سبحان اللہ اگر آپ نے ایک اچھی بات پہ بھی عمل کر لیا آپ نے اللہ اسے جرنت کو خرید لیا دوسری پہیچتی ہو گئے تو ہم سب کو سلامت رکھے ہم ایسی باتیں نہیں بتاتے ہم چاہتے ہیں محبت کی باتیں پیار کی باتیں ایسی محفلیں سجایا کرو کوئی فوت ہو جائے ختم میں جایا کرو فوت ہو جائے کائن لی جنازے میں جایا کرو تائم نہ ملے ستھر پہ جایا کرو اگر سوئم پہ جانا پڑے جایا کرو اگر میت پہ جاؤ اس کا خاندہ ضرور دیا کرو اور اگر پوسیبل ہو آپ کے پاس ٹائم وورڈ نہیں ہے تو ٹائم نکالو کائن لی آپ قبرستان میں دفن کر کے آیا کرو وقت تھوڑا ہے زیادہ کی طرف سے بابا وشیر صاحب کی طرف سے بابا کہتا بابا کھڑے ہوگی چکل ہوگی ساتھی 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 اللہ انہیں کبر رمتہ فرما سبحان اللہ انہ والوں بہت شکریہ ٹھیک 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 بہت شکریہ اللہ تعالی مرحومہ کی قبر پہ رمتے فرمائے اور اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین ختم شیف ختم شیف کے بعد اجتماعی دعا نا اجتماعی دعا اجتماعی دعا کے بعد انہوں نے آپ کے لئے لنگر کا اتمام کی ہے لنگر بھی کھا کے جانا اچھا وہ بھی کھا ٹینجنی لے لینا وہ بھی کھا لینا ہاں جی بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رحمن اللہ اللہ